آپ کو میرے چینل میں بہت زیادہ ویلکم تو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں بہت سا پدست اور ایزی سا ہیسٹائل تو پلیس ویڈیو کو سکپ یا فاور کر کے نہ دیکھئے گا اس کو ترو آؤٹ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ جو میں آپ کو ہیر ہیکس اور ٹپس بتانے والی ہوں وہ بھی اس کے ساتھ مس نہ ہوں کرتے ہیں آج کا ہیسٹائل تو آپ نے ٹکہ لگانا ہے یا آپ نے مطابرٹی لگانی ہے تو اس سے پہلے آپ نے سنٹر مانگ کو کریئٹ کرنا ہے سنٹر مانگ اچھے سے نکال لنی ہے اور اس کے بعد اس کی سٹپس کو بیک پہ آپ نے بوپ پن لگانی ہے کروس میں اور اس کے بعد یہ کرنی ہے پارٹیشن کیونکہ ہم لگانے والے ہیں سٹفنگ تو یہ سٹفنگ مارکٹ میں جو ہے وہ لارج بیک کومنگ کے نام سے اویلیبل ہے آپ نے دو سٹفنگ خریدنی ہے اگر آپ سیلون پہ ہیں تو آپ فائن پین کے ذریعے اس کو اچھے سے اٹیش کرو گے لیف اینڈ رائیڈ سائٹ پہ اچھے سے اٹیش کرو گے اور اس کے بعد سینٹر میں فائن پین لگا کے اس کو اچھے سے لاؤگ کر لوگے تو اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہو تو آپ سوی دھاگے سے اس کو اٹیش کر سکتے ہو ویری ایزیلی اس سے اچھے طریقے سے اٹیش ہو جائے گا اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے اس کے اندر جو آپ نے بلکل بھی اگنور نہیں کرنا ہے وہ ہے اس کی شیپ کو کریٹ کرنا آپ نے اس کی شیپ بلکل سیدھی ہوتی ہے آپ نے اس کو تھوڑا کرف میں لے کے آنا ہے تھوڑا سے اس کو ٹرن کرنا ہے اور جہاں پہ سینٹر آئے وہاں سے آپ نے سینٹر پہ فنگر رکھ کے آپ نے اسی طریقے سے سینٹر میں لگانی ہے تو یہ جو ایر ٹو ایر پارٹیشن ہے آپ نے بلکل اس کو وہی پہ ہی رکھنا ہے اور کوشش کریں جہاں پہ اس کا سینٹر آتا ہے یہاں سے وہی سے آپ نے اس سینٹر پہ اس کو رکھنا ہے بلکل ٹھیکے کے اوپر کیونکہ چھوٹ چھوٹی باتیں میں اس لیے بتاتی ہوں جو کہ نیو لرنرن ہے جو نوست ایج سٹائل سیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایج سٹائل نہیں کری ہے ان کو ایزی ہو سکے وہ ایزیلی بنا سکے اور ان کو کسی قسم کی دکت نہ آئے اور ڈپنگ کرن مین پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو سارے ہیر ہیکس ساری ٹپس اچھے سے بتا سکوں اور آپ سے کسی قسم کی غلطی نہ ہو پائے اور فرسٹ ہینڈ ہی آپ اس کو اچھے طریقے سے بنا سکو تو اگر آپ نے ٹکہ لگایا ہے یا آپ نے لگائی ہے ماتھا پٹی تو سینٹر کی سٹیپ کو اچھے سے چھپانے کے لیے آپ اس کی کورنگ پہلے سینٹر سے سٹارٹ کرو گے جہاں پہ ٹکے کی سٹیپ ہے وہاں پہ آپ نے اس ایکشن لینا ہے تو اگر آپ نیو لرنر ہو آپ نے پہلے سٹفنگ نہیں کری ہے تو آپ پہلے سے سیکشن تھرو آؤٹ اینڈ تک الگ سے نکال لوگے پھر آپ اس کی کورنگ سٹارٹ کرو گے ساتھ ساتھ سیکشن مت لیجے گا سارے سیکشن بالکل نیٹ کر کے الگ سے پہلے سے ہی نکال لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے ایک بات یہ آپ نے سہر میں رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سینٹر سے سٹیپ اٹھایا اس کی اچھے سے بیک اوم کری اور جہاں پہ اس کا ٹکے کا سٹیپ پا رہا ہے کوشش کریں کہ وہ اچھے طریقے سے بیک اوم کے ذریعے ہی ہائیڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ لیفٹ اور رائٹ سے سیکشن اٹھاؤ گے اور اس کو کور کر دو گے ایک دوسرے کے اوپر سیکشن کو آپ نے رکھنا ہے اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ سلکی ہیں یا بہت زیادہ کم ہیں یہ سٹفنگ ہائیڈ نہیں ہو پا رہی ہے تو اگین آپ کریمپنگ یوز کرو گے کریمپنگ کرنے کے بعد آپ اس کی سٹفنگ کو ہائیڈ کرو گے تو بہت ایزی لی ہائیڈ ہو جائے گی اور اس میں ایکسٹر آرڈنری بیوٹی بھی آئے گی اور اگر آپ کے پاس کریمپر اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے اس کو سپری دو تین بار لگا کے بالوں کو ہارڈ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سارے بالوں میں چھوٹا چھوٹا بیک اوم کرنا ہے پھر آپ نے سارے سٹفنگ اس کے اوپر اچھے سے کور کرنی ہے تو یہ ایزی لی سٹفنگ کور ہو جائے گی کیونکہ سٹفنگ ڈبل کر کے ہم لگا رہے ہیں تو جو نیو لرنہ نے ان کو تھوڑی دکت آ سکتی ہے تو میں نے سارے آپ کو پوائنٹس بتا دیا ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ آئے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اچھے لگے ہیں ہیر ہیکس ہیر ٹپس جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں تو آپ جلدی سے میری ویڈیو کو کیجئے لائک اور آپ نیو ویور ہیں آپ نے اس سے پہلے میرے چینل کو ویو نہیں کر رہا ہے تو پلیس پلیس میرے چینل کو جلدی کیجئے سبسکرائب اور اس کو کیجئے شیئر اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اس کے بعد نیکس ٹپ پہ آت جہاں پہ ٹکے کی سٹپ نظر آ رہی ہے اگر تھوڑا ایسا گیپ دکھ رہا ہے تو میں نے بوبپن کو اچھے سے اٹیس کر کے وہ اس کو اچھے سے ہائٹ کر دیا ہے تاکہ وہ گیپ بالکل بھی نہ دکھے اس کے بعد ہم فرنٹ کے پف کی طرف آتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے ڈیٹینگل کرنا ہے اس کو اچھے سے اس کی جتنی بھی الچنے ہیں اس کو نکال دینا ہے اگر آپ کے پاس برش ہے اب برش یوز کر سکتے ہو ٹیل کم ہے اب ٹیل کم یوز کر سکتے ہو تو میں پہلے اس کو � اچھے سے اور اس کے بعد میں فرنٹ پہ جا کے بالکل سارے بال فور ہٹ پہ گرا کے اس کو ڈیٹینگل کروں گی اور پھر میں کروں گی بالوں کو سٹریٹ کیونکہ میرے پاس جو بال ہیں وہ بہت زیادہ رف ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے ویوی ہیں تو میں اس کو سٹریٹ کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ بالوں میں ایک سوفٹنس آئے اس میں تھوڑی سی شائن آئے اور دیکھنے بھی جو آپ کا ہیسٹائل ہے وہ نیٹ دیکھے گا تو اس کے بعد آپ نے بالوں کے سیکشن کیریٹ کرنے ہیں اور بالوں کو کرنا ہے اچھے سے پری ہیٹڈ جو آپ کا سٹریٹنر ہے اس کو پہلے سے ہیٹ اپ کر کے رکھیں اور اس کے بعد بالوں کو اچھے سے سٹریٹ کریں تو آپ نے اس کے سیکشن نکال لینا ہے اور جو طریقے سے میں نے بالوں کو سٹریٹ کر رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہے بٹ اگر آپ کے بال آل ریڈی سلکی ہیں تو آپ کو سٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کام ویسے ہی بن جائے گا آپ کو سٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس اپشنل میں نے آپ کو بتایا کیونکہ جتنا زیادہ بال سلکی ہوں گے سٹریٹ ہوں گے ہیسٹائل اتنا ہی نیٹ اور خوبصورت بنے گا تو اگر آپ کے پاس کلائنٹ آتی ہے جن کے بال بہت زیادہ ویوی ہیں تو ہمیشہ پہلے بالوں کو اچھے سے سٹریٹ کرنے کے بعد ہی ہیسٹائلنگ کو سٹارٹ کیجئے گا تو اس سے جو آپ کا ہیسٹائل ہے وہ کافی زیادہ نیٹ پنے گا اور اچھا دکھے گا اور اس میں ایکسٹر اورنری جو ہے وہ بیوٹی بھی دکھے گی تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں اچھے سے رکھنی ہے تھرڈ سٹیپ کی طرف آپ نے بالکل اس طریقے سے ایک بالوں کی بالکل بیک سائٹ پر ایک چھوٹی سی لٹ کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اس کے اوپر ٹویسٹ کرتے جانا ہے آپ نے سارے بالوں کو چھوٹے چھوٹے سیکشن بنانے ہے اور اس کے اوپر ٹویسٹ کرتے جانا ہے بہت زیادہ ایزی یہ اس کا فلک ہے لیکن اس کی جو مین چیز ہے وہ ہے اس کی سیٹنگ تو آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ چیز آپ نے اچھے سے دیکھنی ہے اس کو تو جسٹ آپ نے ٹویسٹ ہی کرائے تو یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو جس سیمپل اسی طریقے سے ٹویسٹ کر کے بالوں کو چھوڑ سکتے ہو تو اگر آپ کو وہی ہی سٹائل چاہیے جو کہ میں نے بنایا ہے تو آپ نے جس طریقے سے میں نے یہ سارے سٹیپ کرے ہیں آپ نے اسی طریقے سے سارے سٹیپ کو کرنا ہے آپ نے ایک کیک سٹیپ کو اس کے اوپر رکھا اور اس کی جو لٹ ہے اس کو اچھے سے ٹویسٹ کیا ہے اس کے بعد جب آپ کا سارا یہ ٹویسٹ بن چاہے تو آپ نے جو ہے اس کو بالکل جو ہے آگے کی طرف اپنی فنگر کو پش کرنا ہے تاکہ اس کی جو سیکشن ہے وہ علیدہ علیدہ سے دیکھیں دیکھیں جس طریقے highest تم پش کر کے ایک من لگا دنی ہے اور اس کو فنگر کے ذریعے باہر کی طرف سارے سٹیپ کو پ低ل اس آپ کو پیل اس کیایا ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے بنے گا تو پھر جب آپ اس کے پین اپ کر کے کھولو گے تو اس کے جو تھوڑا سا ٹائم تو اسے لگے گا لیکن پھر جو اس کے اندر والیم کریٹ ہوگا وہ زیادہ خوبصورت کریٹ ہوگا اس کے کیا فوری طور پر اس کو ایسے کر کے جو ہے وہ کر لو دیکھیں ایسے میں نے کر کے چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے اس کو کھولا تو اس کی یہ شیپ آگئی آٹومیٹکلی ہی یہ شیپ اس کی کریٹ ہوگی کیونکہ میں نے اس کو پرسپرے کرا ہوا تھا تو وہ بار وہیں وہیں پہ اچھے سے فکس ہو گئے ہیں تو مجھے بہت سیادہ میند نہیں کرنی پڑی ہے جس میں نے تھوڑا ویٹ کرا ہے کہ یہ اچھے سے اس طریقے سے آ جائیں تو پھر آپ جو بیک پہ میں نے پنٹ کی تھی آپ میں نے اس کو کھولا اور یہ چیز کریٹ ہو گئی اور کچھ ایسا میں نے نہیں کیا ہے جس میں نے اس کو ویٹ کیا ہے اور اس کے اس طریقے سے اس کا یہ فلک کریٹ ہو گیا ہے تو یہ بہت ایزی ہیر ہے کہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے پلیس پلیس کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے بتایا کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا سلون ہے یا آپ کی ایج کیا ہے اور آپ میل ہو فی میل ہو تھوڑا سا مجھے بھی اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے آپ کس طرح کی ہیسٹرلنگ دیکھتے ہو اور کیسے بناتے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیک پہ ایک ٹویسٹ بنا کے میں نے اس کو اس طریقے سے اپ ڈاؤن یا زگ زگ میں میں نے اس کو اچھے سے لگا دیا ہے آپ چاہے تو سیمپل طریقے سے بھی اس کو ٹویسٹ کو سیدھا سیدھا ہی لگا سکتے ہو تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے جو میرے پاس بال تھے جو کہ مجھے پرابلم کریٹ کر رہے تھے وہ بھی میں نے اس کے اوپر اوپر جا کر کے فکس کر دی ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنے والا جب آپ کا ہیسٹائل دیکھیں تو ایک لمحے کے لئے وہ ضرور سوچیں کہ اس نے بنایا کیسے ہے یہ مین چیز ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو امپریس کرنا ہی مین بات ہے تو اگر آپ محنت کرتے ہو کام کرتے ہو تو دیفینیٹلی دوسرے لوگ آپ سے امپریس ہوتے ہیں اگر آپ سمپل سمپل طریقے سے یہ ہیسٹائل کرتے ہو تو وہ تو سب ہی کر رہے ہیں ایزی اور کوک ہیسٹائل کے بہت سارے چینل ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ ہیسٹائل کیسے بنا ہے مین چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے کریٹ کرنا ہے کہ دیکھنے والا ایک تفعہ ضرور سوچیں کہ یار اس نے بہت محنت کری ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہیسٹائل کو بنایا ہے واقعی اس میں دم ہے اس کے بعد بہت ایزی ہیر ہے کہ لیفٹ اینڈ رائٹ سائٹ سے ایکول آپ نے سیکشن لینے ہے اس کو آپ نے جو سب سے مینی ریبر پین ہے وہاں سے آپ نے اس کو ٹائے کرنا ہے اور ایک بار ہے آپ نے اوپر سے نیچے نکالنا ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ نے لیفٹ اینڈ رائٹ سے تھوڑا تھوڑا سا باہی کی طرف آپ نے نکالتے جانا ہے تھرو آؤٹ اینڈ تک ہم سارے سٹیپس کریں گے پٹ جو ایک جو مین چیز اس کے اندر دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ نے سٹیپس کو اٹھانا کہاں سے ہے جو سٹیپس جدہ جدہ سے اٹھانے ہیں آپ نے اگین شروع سے اینڈ تک انہی سٹیپس کو ہی اٹھانا ہے تاکہ سارا جو ہے سٹائل ہے وہ ایک سیکمنس میں ہی آئے کہیں سے بھی اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو اس طریقے سے آپ نے بالوں کو ٹائے کیا اس طریقے سے نکالا تھوڑا سا ربر بین کو گریپ میٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے بالوں کو اس طریقے سے باہر کی طرف نکالا تو شروع میں آپ کیا کرو گے ہر سٹیپس کے ساتھ ساتھ ایک بوبی پین اٹیسٹ کرتے جاؤ گے تاکہ یہ سارے جو سیکشن ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے دکھیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر سپریہ کر دینا اور لاسٹ میں جب آپ کا سارا ہیر سٹائل کمپلیٹ ہو جائے تو سارے جو پینس آپ نے لگائی ہیں اس کو اچھے سے نکال دینا اس طریقے سے آپ نے اس کو دہان سے دیکھی گا کہ میں نے کس طریقے سے ٹویسٹ کو بنا رہی ہوں ایسے میں نے نکالا اس کو میں نے تھوڑا سا کیا ہیڈ ٹائٹ اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ رپر بین کی لکہ آ رہی ہے وہاں سے میں نے اس کو باہر کی طرف اس طریقے سے دونوں سائٹ سے پل آؤٹ کیا ہے ایسے ہی بلکل اور اس کے بعد کیونکہ یہ فنکشن پہ کلائنٹ نے جانا ہے تو وہ ہی سٹائل ان کا لوس نہ ہو پائے یا انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے اس کے اندر وہ پینس کو لگاتے جائیں گے اگر بالوں کا والیم خفی زیادہ ہے اور پینس جو ہیں وہ نکالنے سے بعد میں ہی سٹائل لوس ہو رہا ہے تو آپ پینس کو ایسے ہی رہنے دیں بٹ میرے پاس جو بال ہیں وہ اس کو نکالنے کے بعد ہی وہ زیادہ نیٹ شو ہو رہے تھے سو میں نے ساری پینس کو بعد میں اینڈ پہ نکال دیا ہے تو اگر اگین میں نے آپ کو بتایا ہے کلائنٹ ہے تو وہ آپ کو کمپلین کرے گا کہ آپ کا ہی سٹائل خراب ہو گیا تھا تو آپ نے ان کو پینس ہی لگا کے بیجنا ہے اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے پینس کو لگانا ہے کہ وہ دیکھے نہیں کہ پینس کہاں پہ لگی ہوئی ہیں تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو سینٹر میں جا کر کہ آپ نے دونوں سائٹ کے سیکشن لیے ہیں اس کو ریبر بینڈ لگایا ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے سیکشن کو باہر کی طرف نکالا اور یہاں پیچھا کر کہ آپ نے اس کو پینس لگا کے اس کو اچھے سے لاؤ کر دیا اسی طریقے سے آپ لگاتے جائیں گی تو آپ نے یہ بھی رکھنا ہے کہ بلکل جو سیکشن ہے نیچے سے کر کے آپ نے اٹھانے ہیں بلکل پاس پاس سے سیکشن نہیں لینے ہیں بلکل بالوں کے نیچے سے کر کے آپ سیکشن دونوں سائٹ سے لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو سینٹر میں لے جا کر کے اچھے سے جو میری والا ربر بینڈ ہے بلیک ربر بین جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں جس کو لوگ چائنا کا ربر بین بھی بولتے ہیں چھوٹے والے ربر بین بلکل چھوٹے سائز کے وہ آپ نے لگانے ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹویسٹ کرنا ہے اس طرحے سے آپ نے بالوں کو باہر کی طرف سے کھینچ نہ ہے اور پھر آپ نے اچھے سے پوپ پن کو لگا دینا ہے تو اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سپری کرتے جائیں گی بلکل لائٹ لائٹ سا سپری تو اس سے کیا ہوگا کہ جہاں جہاں آپ نے پنس لگائی ہے وہاں وہاں پہ ان کی سیٹنگ اچھے سے بیٹ چاہے گی اور اگر آپ نیو ویور ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کسی طرح کی دکت آتی ہے میرے کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے میں تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا میں آپ کو بتاؤ گی کہ آپ کس طرح ایسا نہیں ہے کہ میں آپ جو چیز دکھا رہی ہوں آپ بنا تو آپ سے نہ بنے بلکل یہ آپ سے اسی طریقے صحیح بنے گا اور ایسی لئے بن جائے گا تو کسی ڈر خوف کہ آپ اس کو ضرور بنائیں یا آپ سے ضرور بنے گا بہت سے ایسے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو بہت قوک اور ایسی کر دکھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کتنی دفعہ بنایا ہوتا تو جب عام بندہ جو نیو لرنر ہے اس کو بنا بیٹھتا ہے تو وہ اس سے نہیں بن پاتا تو وہ ڈیسارڈ ہو جاتا ہے بٹ میری ویڈیوز بلکل بھی ایسی نہیں ہے تو آپ کو بلکل بھی خبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایزی ہو کے اس کو ایزی طریقے سے بنائیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں تو پھر اس یا ہیر ہیک یا سیکرٹ بتاتی ہوں وہ ان کو بھی فالو نہیں کرتی ہیں یہ چیز ایسے نہیں تھی آپ نے یہ فرنٹ سے نہیں دکھایا یا آپ نے بیک سے نہیں دکھایا تو بسیکلی میں نے ہر طرح سے ہی دکھایا ہوتا ہے اگین پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو لیپ ٹوپ پہ رائٹ سائٹ پہ ایک سیٹنگ آنسر مل چاہے گا آپ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہو آپ لیپ ٹوپ پہ دیکھ رہے ہو تو اس کی سیٹنگ رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گی اس کو آپ کلک کرو گے تو اندر آپ آئے گی فاسٹ یا سلو آپ سلو موشن پہ دیکھو گے تو تب بھی سمجھ آ جائے گی کیونکہ سب کچھ آئیکو لیول بھی سیم نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ کو تھوڑا لیٹ سمجھ آتا ہے تو جب آپ سلو میں جا کر دیکھو گے تو آپ سارے جو ڈاؤوٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے تو آپ ایزی لی اس کو بنا سکتے ہو اس کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے اس کی اینڈنگ ہوتی ہے کہ ہی سٹائل کو فینشنگ یا اس کا اینڈنگ پہ کیا کر ہے تو آپ جب بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھو اس کا اینڈنگ پوائنٹ ضرور دیکھا کریں کہ اس کا اینڈ کس طریقے سے کرا ہے انڈ سٹینڈ کی ریگولر چھٹیاں ملتی ہے وہ بھی آپ اس کے سینٹر میں لگا سکتے ہو کوئی بھی اگر آپ کے پاس بچے ہوئے بال ہیں اس کو بھی آپ رول کر کے سینٹر میں لگا سکتے ہو یہ آپ پہ مسید کیا اس کے اندر چینج کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ یہ ہیسٹائل اس ٹائم بنا ہو ہے سین ایسا بھی بنا کے چھوڑ دو گے تو تب بھی وہ چلے گا یہ ہیسٹائل پھر بھی کچھ اور بھی کیے بغیر بہت زیادہ خوبصورت دیکھ رہا ہے آپ اس کے اندر اسیسریز کو ایڈ کرو چھوٹے فلارز کو ایڈ کرو تب بھی ہیسٹائل بہت زیادہ جو ہے اچھا لگے گا ایڈ کر رہی ہوں ایکسٹینشن جو کہ یوزیلی سب کے پاس ہوتی ہے یہ میں کوفیسر ویڈیوز میں ایڈ کری ہے بلکل عام سی ایکسٹینشن ہے بلکل سیدھے طریقے سے بنی ہوئی تو اس کو میں نے بلکل سینٹر میں ایڈ کر رہا ہے اس کو بلکل جس طریقے میں نے ویف بنا رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے اس کو ٹرن کر کے اس کے اندر سینٹر میں لگا دینا ہے کیونکہ میں نے ایک مین پہ شروع میں ایک بات کری تھی کہ آپ نے اپنے ہیسٹائلنگ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو یا کسی کو بھی دکھانا ہے کہ اس کے امپر آپ کا ایک اچھا سا امپریشن پڑے دیکھنے والا ایک دمہ کے لیے ضرور سوچ کہ اس نے یہ ہیسٹائل کیسے بنایا ہے میں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی اس نے کیا کرا ہے یا اس نے تو بہت محنت کری ہے تو تھوڑی سی زہانت اور تھوڑی سی ایکسٹر ارڈنری چیز کو ایٹ کر کچھ بھی ایکسٹینشن کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو تھوڑا سا تفرنٹ اور دوسروں کے لیے تھوڑا سا ٹف کیونکہ ہر بندہ آج کل محنت کرتا ہے ہماری جو لیٹیس ہیں وہ گھر بیٹھے بھی بہت محنت کرتی ہیں ہماری سالون والی ہیں سیکھتی ہیں اور اپنی لائف میں ضرور سیکھتے ہی رہیں جب آپ سیکھنا بند کر دیتے ہو تو تب آپ فینیش ہو جاتے ہو آپ کا آجاتا ہے تو کبھی بھی سیکھنا بند مت کریں چاہے آپ کی ایج کتنی بھی ہو جائے تو ہمیشہ سیکھتے رہیں نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں تو تب ہی آپ آگے مسید ترقی کر پاؤ گے اسی طریقے سے آپ دیفرنٹ ویڈیوز دیکھیں میکپ کی دیکھیں سٹائل سب کو جو ہے وہ گارڈ بہت زیادہ ترقی دے اور ان کو کامیاب آج کا ہی سٹائل آپ کو کیسا لگا مجھے پلیز 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 کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دیکھیں دونوں سائٹس کی اس کی لک دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کچھ بھی ایسی میں نے ہیر اسیسری نہیں لگائی سیمپل سے جو فلارز ہیں وہ ایڈ کرے ہیں دونوں سائٹ سے دیکھیں اس کی لک کتنی زیادہ خوبصورت دیکھ رہی ہے اور ہیسرائل آپ کے سامنے بہت زیادہ ایزی ہے بہت زیادہ ایزی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے